السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت مشروم کھانا کیسا ہے مشروم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی کو جو ہے وہ مشروم کہا جاتا ہے بعض جگہوں پر اس کو ککرمتہ بھی کہا جاتا ہے اور عربی کے اندر اس کو القمعتو بھی کہا جاتا ہے تو پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ مشروم کھانا جائز ہے کی نہیں دیکھئے مشروم جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں گے تو دھائی ہزار سے زائد اس مشروم کی قسمیں ہیں دھائی ہزار سے زائد قسمیں جو ہے وہ مشروم کی ہے جس میں سفید بھی آتا ہے براؤن بھی آتا ہے بلیک بھی آتا ہے تو اس کی کئی جو ہے وہ قسمیں ہیں لیکن جو ماہرین ہیں جو علمِ طبقِ ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مشروم جو ہے وہ سفید کلر کا ہوتا ہے اسے کھانا جائز ہے اور وہی کھانا جو ہے وہ صحیح ہیں اس لیے کہ اس کے اندر وہ ایک سبزی ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مشروم ہے جسے بلیک کلر کا ہوتا ہے یا براؤن کلر کا ہوتا ہے تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اس کے کھانے سے انسان کو بیماری ہو سکتی ہیں تو اسے کھانے سے جو ہے وہ منع کیا کہ وہ چیز نہ کھائیں جس سے انسان بیمار ہو جائے لیکن سفید کلر کا جو ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں ہوتی دیکھیں لوگ مشروم کا مسئلہ اس لئے پوچھتے ہیں کہ بعد جگہ اس کو ککرمتہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو سبزی ہے یہ کتے کے پیشاب کرنے سے پیدا ہوتی ہیں دیکھیں یہ غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مشروم جو ہے ککرمتہ جو ہے وہ کتے کے پیشاب سے پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ بارش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ بھی نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں تو اس کی ما شاء اللہ باقاعدہ خیتی بھی ہوتی ہے لیکن جو گاؤں دیہات وغیرہ میں نکلتا ہے تو یہ جو ہے وہ بارش کے وجہ سے کہیں کہیں نکلتا ہے ہر جگہ بھی نہیں نکلتا ہے کہیں کہیں نکلتا ہے وہ بھی بارش کی وجہ سے نکلتا ہے جو لوگ یہ فطور اپنے ذہن میں لے کر چل رہے ہیں کہ نئی کتے کے پیشاب کرنے سے ہوتا یہ غلط بات ہے یہ لوگوں کی افواہیں ہیں اور لوگوں نے یہ افواہ اڑا رکھی ہے اور اس کا نام کو قرمتہ اس لئے رکھا ہے کہ کتے کے پیشاب سے جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ کتے کے پیشاب سے نہیں بلکہ یہ بارش کی وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے کہیں کہیں یہ اگاتا ہے تو اگر یہ سفید کللکہ ہے تو آپ کھا سکتے ہیں بلکل جائز ہے لیکن براؤن کللکہ ہو یا بلیک کللکہ ہو یا دوسرے کللکہ ہو تو اس سے ماہرین ہیں انہوں نے اس سے منع کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بیماری ہو سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ